ہیلو میرے کرکٹ کے مطر آپ کا کیا حال چالے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے جی کین ویلیم سن کے بارے میں کین ویلیم سن جو ہے جو کی نیوزرینڈ کے بہت اچھے کیپٹن ہے کول کیپٹن آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ کے دنیا کے کول کیپٹن اور ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جی دیکھیں کہ جو کہ ابھی انگلینڈ میں موجود ہیں اور ان کو جو ہے ساؤتھ ہامٹن میں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ وہ ڈبلیو ٹی سی یعنی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنا ہے دوڑوں ٹیمیں جو تھی وہ کوالفائے کر چکی تھی اب انگلینڈ میں ان کا فائنل ہونے جا رہا ہے اور وہاں انگلینڈ میں جو ہے انڈیا نے بھی میچز کھیلنا ہے ٹیسٹ میچز اور نیوزرینڈ نے بھی ٹیسٹ میچز کھیلنا ہے لہٰذا ڈبلیو ٹی سی سے پہلے یعنی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ سے پہلے نیوزرینڈ جو ہے وہ انگلینڈ کے ساتھ میچز کھیلے گی دو ٹیسٹ میچز کھیلے گی اور تاکہ انگلینڈ جو کہتا ہے کہ جو میرے گورے ہیں یہ صحیح تیار ہو جائیں تاکہ انڈیا کے برابر ہوں اور انڈیا نے بھی جو ہے بڑی سٹرونگ ٹیم اعلان کیا ہے اپنے انگلینڈ کے ٹیور اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپ شہر بکھلے کے لیکن ایک ہیرانکن خبر یہ تھی کہ ہاردک پانڈیا اور پرتوی شاہ جاتے اس ٹیور سے آؤٹ تھے یاد رہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ چھے وائٹ پول میچز بھی کھیل لیں اگنس سری لنکا اور اس کے لیے پھر یہ آپ کے سارے جو پلیئر ہیں یہ انکلوڈی رہا اس ٹیم میں اور ادھر ٹیسٹ میچز انڈیا جی جو ٹیسٹ ٹیم ہے وہ ادھر انگلینڈ میں میچز کھیل رہی ہوگی ادھر یہ سری لنکا جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے اپنے میچز کھیلیں گے اوڈی آئے اور ٹی ٹوئنٹیز لہٰذا ویلیم سن کیا کہتے ہیں دیکھیں ویلیم سن اور واغنر دونوں جو ہے وہ کہتے ہیں ویلیم سن کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہمیشہ بڑا چیلنج رہتا ہے ایٹس نوٹ ایزی بکرز ٹیم انڈیا یہ نوڈاؤٹ کہ آپ کو یاد رہے کہ نہ صرف سرہت بلکہ سرہت پار بھی بڑا لوگوں نے سرہا جب آسٹریلیا کو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ہر آیا پہلے میچ میں بڑے برے طریقے سے ناکام ہوئے اور چھتیس بھی آل اوٹ ہوئے لوگوں نے کافی بزاگ اڑایا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے سینئر کولی بھی نہیں تھے بومراہ بھی نہیں تھے اس کے باوجود بھی جو رہانے تھے کیپٹن تھے انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے آسٹریلیا کو جو ہے وہاں آیا پھر جو ہے وہ ٹیم پین کہتا ہے کہ جی انڈیا جو ہے مائن ڈائیورٹ کرتا ہے مائن ڈائیورٹ کرتا ہے ادھر در کی چیزیں کرتا ہے یہ ہے تو وہ لیک لیم ایکسکیوزز آیا تو ٹیم انڈیا جو ہے میشہ چیلنج رہے گی کین ویلیمسن بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جی نیل واغنر جو فاسٹ بولر ہے ان کا جو ہے وہ ہنومن وہاری جو ہے وہاری وہاری اس کے اوپر کافی فوکس ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے انگلینڈ میں جو ہے وارک شائر واروک شائر واروک شائر ایک لیگ ایک کاؤنٹی وہاں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلے ہیں کافی وہاں کے تو اس کو لے کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈل آرڈر میں جو ہے ایک بہت اچھا بیٹس میں نے آمیں سب سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے وہ آؤٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد کوئلی کا چیلنج ہے اس سے پہلے کوئلی کا چیلنج ہے بلکہ بات میں نہیں کوئلی کا چیلنج پہلے ہے تو ایک اوورال ٹیم انڈیا آپ اس کو بلکل ایسا نہیں کہ آپ بلکل سیریس نہیں لے سکتے آپ بلکل سیریس لے سکتے ہیں انہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو بول ٹیمپرنگ کا ایشو چل رہا تھا آپ کو پتہ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے بول ٹیمپرنگ کا ایشو اور وہ اب جو ہے وہ جیسے بینکروفٹ نے کہا تھا کہ یہ جو ایشو ہے یہ بولرز کو پتہ تھا ہم نے تو سزا ملی ہم نے تو سزا اپنی بھگت بھی لی لیکن بولرز جو تھے ان کو بھی پتہ تھا تو اب جو ہے ان کو کرکٹ آسٹریلیا نے جو ہے انوائٹ کیا ہے فاردر انفرمیشن آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن باقی کرکٹرز کہہ رہے ہیں مائیکل وان جیسے کہ بھائی اس چیز کو اب دفنا دو بری ہم بری دا پاسٹ بری دا پاسٹ لیکن نہیں آپ کو پتہ ہے گورے جو ہے وہ اس طرح چیزیں تم سے نہیں چھوڑتے پوری انویسٹیگیشن ہوں گی کیونکہ نہ صرف کوچ ریٹائر ہوا تھا بلکہ استیفہ جو ہے ان کے جو سادر لینڈ جو تھے بورڈ جس نے سترہ سال سر کی اسٹریلیا کو اس نے بھی اس چیز کو استیفہ دیا تو اس نے بھی اس چیز کو استیفہ دیا اس نے بھی اس چیز کو استیفہ دیا بری اٹھ سو دیر بھی فردر انویسٹیگیشن اور کیا ہو سکتا ہے کہ بولر جس اس وقت ہے مچھے سٹارک پیٹ کمنز ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگ سکتے انیویئے اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اس کی چیز میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ نے رکھیے گا خیال تینکیو بائی